چٹھیاں وہ کوہسے کذا کے رنگوں سی پیغام موڑتے پنچی سا وہ ستاروں کی آگوش میں چھپا کلام چٹھی احساس دلالی ہے چٹھی الفاظ کو زندہ رکھتی ہے انور مسود صاحب کے کچھ پیغام جان ایلیا کے نام آپ جان ایلیا صاحب کو بھائی کہتے تھے کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتے تھے جانی صرف جان کہا کرو دوستی یاری اور ہمسفری ہو جائے تو پھر بھائی کہاں سے آ گیا میں اپنے سارے بھائیوں کو بھائی کہتا تھا کیونکہ نہ ان سے میری یاری دوستی اور نہ ہمسفری تھی ان میں سے کوئی میرا ہمسفر ہوتا تو میں دوریاں بانٹ لیتا بھائی کے ساتھ ساتھ بہکا اور چہکا نہیں جاتا آپ نے کہا آپ جان کو جان ایک شرط پر بولیں گے جان کون سی شرط آپ نے کہا آپ مجھے انور صاحب کہہ کر بلائیں گے چند سیکنڈ خاموش رہے پھر تل ملائے اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مزید الجھایا کہنے لگے جانی تمہارے گھر بیٹھا ہوں اگر اپنے گھر ہوتا تو رکشہ کرا کر کہیں اور چلا جاتا جان میں رکشہ مانگوا دوں جب تم نے جان کہہ ہی دیا ہے تو رکشے پر لانت پھر ایک دم کھڑے ہو گئے اور کرتوں کی دونوں جیبوں سے گلاس نکالے اور میز پر رکھ دیے اور کہنے لگے گلاس میں لے آیا ہوں بوتل تم لے آؤ اور تمہارے گھر کے گلاس بہت بھاری ہیں لڑکیوں کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں بھائی جان کی چار کتابیں ہیں شاید یعنی لیکن گمان بقول آپ کے آپ کا حلیہ کچھ یوں تھا بال و بال سر آشفتہ آنکھیں منتظر دماغ شہر و جمال صحت خواب و خیال قد آور ہاتھ کلم صورت آشنا غصہ لبریز دل پیمانا